بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 کہ نظرانہ پیش کریں کوئی لکھ خاموش نہ ہو صدق علی الحبیق صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی قیاء سجیدی یا رسول اللہ اللہ تعالی کے کروڑ رہا کروڑ احسانات کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرپراز کرمایا ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے ہیں کہ اس کی ہر گھڑی ہی رحمت دھری ہے اور خصوصا اس ماہ مبارک کا اشرائے اول یعنی پہلے دس دن تو سرابہ رحمت ہیں جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے قالا خطبنا رسول اللہ مکمل حدیث پاک ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں حدیث سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے آخری دن ہمیں خطاب فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے لوگو تم پر مبارک اور عظیم ماہ سایہ فگن ہے اور اس ماہ میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو نوافل پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے اور جو مسلمان اس مہینے میں ایک نفلینے کی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا ہوئے اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے دیگر مہینوں کے اندر ستر فرض ادا کیے ہیں جی ہاں اور جو اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہ بخش دیا جائیں گے اور فرمایا کہ یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا سواب جنت ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اسے جو روزہ افطار کروائے اس کا کیا جار ہوتا ہے فرمایا کہ اسے روزے دار کی مثل سواب ملے گا اور روزے دار کے سواب میں سے بھی کچھ کم نہ کیا جائے گا صحابہ کرام علیہ وآلہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو افطار کروانے کی مالی حیثیت نہیں رکھتا جیسے آج کل دیس غریب لوگ ہیں جو افطاری نہیں کروا سکتے مسجد میں بھی نہیں بھیسکتے اور ہمارے ہاں تو پھر رہتے ہی غریب ہیں وہ مسجدوں میں آتا بھی نہیں اتنا ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں پہلے تو ان سنتے تھے ان دیکھتے تھے جب چھوٹے تھے تو مسجدوں میں ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی تعداد میں لوگ افطاری بھیجواتے تھے اور لوگ وہاں پہ افطاری کیا کرتے تھے بارہت تو صحابہ کرام علیہ وآلہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اتنی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ثواب بیان ہوا ہے کہ جو افطاری کروائے گا تو اس کے جو ہے گناہ بچ دیے جائیں گے اس کو روزے دار کے مثل ثواب ملے گا تو فرمایا یہ اس شخص کو عطا فرماے گا اللہ کہ جو ایک گود دودھ یا ایک چلو پانی یا ایک خجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے اور پھر فرمایا اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالی اس کو میرے حوث سے جام پلائے گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور پھر یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی افتدائی دس دن رحمت ہیں اور جس کا اوسط یعنی درمیان کے دس دن یہ گناہوں سے بخشش کے ہیں اور اس کے آخری دس دن جہنم سے آزادی کے ہیں اور جس نے اس ماہ میں اپنے غلام پر آسانی کی نوکر پر آسانی کی تو اللہ تعالی اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا تو پیارے بھائیوں یہ حدیث مبارک ماہ رمضان کی بے شمار برکتوں اور عظمتوں پر مشتمل ہیں یہ علوم و معارف کا حسین گلدستہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کی فضیلتوں کے انمول موٹیوں کا خزانہ ہے یہ روزدار کی عظمت و فضیلت کے جھنڈے بلند کر رہی ہے یہ افطار کروانے والوں کے لیے بھی مصررت کی نوید ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کس قدر احسان عظیم ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا کیا اور یہ فضیلت صرف امت محمدیہ کے حصے میں آئی جی ہاں کہ صرف اسی ماہ میں صرف اسے ہی یہ مہینہ عطا کیا گیا اور اس ماہ مبارک کی کیا کہنے ہیں کہ جس کی ہر ہر گھڑی اور ہر عرصات عظمتوں اور فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم المرتبت ماہ عطا فرمایا ہے اور جس کی ایک رات ہزار مہینوں کی عبادت سے غلل جی ہاں جس میں ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور امت محمدیہ کو گمراہ کرنے والی سب سے بڑی طاقت شیطان اس کو قید کر دیا جاتا ہے اب بندہ مومن چاہے تو بڑی آسانی سے اس مہینے میں برکتیں حاصل کر سکتا ہے نفس اماروں کو شکست دے کر نیکیوں کا مبار لگا سکتا ہے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس ماہ میں ریاضت و عبادت کے لئے خصوصی عبادت کیا کرتے تھے اور امت محمدیہ پر بھی لازم ہے اس ماہ کی عظمتوں کو لوٹنے کے لئے آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ مردان کی سنت کو اپنائیں اس ماہ کے روزے رکھ کر سنت ترابی ادا کر کے علاوات کلام مجید اور نوافل کی کسرت کر کے اپنے رب اور آقا کریم علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر قرآن مجید فرقان حمیل نازل فرمایا ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ کے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ ہدایت لوگوں کے لئے اور رہنمائی اور فیصلے روشن بات ہیں بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھیں اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اتنی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کریں یعنی جو چھوپ جائے روزے بیماری کے سبب یا سفر کے سبب تو دوسرے دنوں میں رمضان کے علاوہ میں ان کی قضاء کرنی ہے اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے اور تم پر اللہ تنگی نہیں چاہتا لفظے رمضان اس کے حوالے سے مختیامہ جاقہ نائمی رحمت العالی اپنی تفصیل نائمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان جاتو رحمان کی طرح اللہ کا نام چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ کی عبادت کی جاتی ہے لہذا اسے شہر رمضان کہا گیا یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا امام باقی فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان ان سے مشتق ہے جس کا معنی ہے گرم پتھا کیونکہ وہ سخت گرمی میں روزے رکھتے تھے لہذا اسے رمضان کہہ دیا گیا تو پیارے بھائیوں اللہ کی پیارے رسول علیہ السلام نے بے شمار حدیث مبارکہ میں اس ماہ معظم کی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا اولا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیعاتین اور سرکہ جنوں کو قید کر دیا آتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو رمضان میں جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور پھر رمضان میں جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں دیا جاتا اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی چاہنے والے آگے بڑھ اور اے برائی چاہنے والے رک جاتے ہیں اس حوالے سے اور بھی قصیر حدیث ہیں جس میں رمضان مبارک کی فضیلت بیان دی یسر ہے پہلا روزہ تقریباً اکثریت نے رکھا ہوگا اور یہاں جو موجود ہیں انہوں نے تو رکھا ہی ہوگا تو جس طرح یہ پہلا روزہ رکھا ہے اسی طرح یہ تسلسل ہمارا جاری رہی ہے پورا ماہ رمضان جو ہے روزوں کے ساتھ ہمارا گزرے پنجمکتہ نماز کی پابندی ہوا آج فجر میں اٹھا ہے نا عام دنوں میں ایک سر بھی نہیں ہوتی ہمارے اور آج ما شاء اللہ سے ایک جذبہ ہوا جنون ہوا شیطان ویزی بند ہو گیا جنت کے دروازے کھل گئے اور ہمیں بھی مطلب توفیق مل گئی مسجد میں آنا ہے تو اس کو باقی رکھنا ہم نے ختم نہیں کرنا یعنی شیطان باہر آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ گھر پہ پڑے رو سوتے رو اور بستر کے اندر ہی نمازیں آدھا ہوتی رہیں قضاء آدھا ساری بستر گئی ہوں تو اب ہم جب اٹھا ہے میدان میں آئے آپ شیطان کو باہر آنا ہے تو بھگائیں گے سارے انشاءاللہ پورا رمضان انشاءاللہ آپ ملکتہ رماز با جماعت ادا کرنے ہیں انشاءاللہ اور تراوی بھی ادا کرنے ہیں انشاءاللہ اور یہ تصل کو پورا سال پھر ہم نے لے کے چلنا ہے پورا سال جو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے اپنی مسجدوں کو اسی طرح آباد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی سنائے سیاد اکنیس پر عمل کرنے اور دوسروں تک مہچانے کی توفیق رفیق انعات فرمائے آمین بجاہین مبیل امین صلو اللہ علیہ وسلم سنتیں ادا فرمانے